بسم اللہ الرحمن الرحیم سکتے ہیں اور بلکل ہی یہ ہلوائی سٹائل میں بنے گا تو چلیں اسے سیکھتے ہیں اس گاجر کے ہلوہ بنانے سے پہلے اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور یہ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو لائک ضرور کر دیجئے گا تو یہ گاجر کا ہلوہ ہم بلکل ریڈ گاجر سے بنا رہے ہیں یہ گاجریں میٹھی ہوتی ہیں جو اورنج کلر کی گاجر ہوتی ہے وہ نہ لیں اور گاجر کے ہلوے کے لیے ریڈ کلر کی گاجر لیں گے اور سب سے پہل ہم اس چھیل لیں گے اس کی جو اوپر چھلکے ہوتے ہیں اس کو باریک باریک پتھلا پتھلا کٹ لینا ہے اوپر کا اس کا ہیڈ اور نیچے کا جو باٹم ہوتا ہے اس کا وہ ہم کٹ لیں گے اس طرح ہمیں گاجروں کو ساف کرنا ہے تمام گاجروں کو ساف کر لیا at toct yet ہوگا کہ ہم نے یہاں جو گاجریں لی ہیں وہ پتلی پتلی لی ہیں زیادہ موٹی نہیں لی ہیں گاجروں کے درمیان میں جو حصہ ہوتا ہے جو پارٹ ہوتا ہے بیچ کا وہ اگر ہم موٹی گاجریں لیتے ہیں تو بہت ہی سخت ہوتا ہے یلو کلر کا آپ نے دیکھا ہوگا تو اگر ہم بڑی بڑی گاجریں لیں گے تو وہ حصہ ہمیں نکالنا پڑے گا اور اس سے ہمیں کافی محنت کرنی پڑے گی اور اس طرح پتلی گاجریں لینے سے کیا ہوتا ہے کہ ہمیں درمیان کا حصہ نہیں نکالنا پڑتا ہمارا جو گاجر کا ہلوہ ہے بہت ہی بہترین تیار ہوتا ہے تو جب بھی آپ ہلوے کے لیے گاجر لیں تو اسی طرح پتلی لیں زیادہ موٹی نہ لیں اور یہاں ہم جو ہے اس کے اوپری چھلکے کو جو کہ خوشک ہوتی ہے اس میں مٹی وغیرہ بھی ہوتی ہے بارک بارک اتار لیں گے اس سے جو ہے گاجے صاف ہو جاتی ہیں ہم نے اسی طرح چھلکہ صاف کر لیا اب اسے ہم بڑے سے ٹب میں ڈال کر دھو لیں گے یہاں تو ہم ایک کلو کی بنا رہے ہیں اگر آپ زیادہ بنا رہے ہیں تب بھی اسے اچھی طرح دھولیں اوپر نیچے کر کے اچھی طرح اسے پانک سے دھولیں گے اور اس کے بعد ہم اسے قدو کش کریں گے اب ہمیں لینا ہے یہ گریٹر اس سے ہم گاجر کو گریٹ کریں گے اور اس میں دو طرح کے ہولز ہوتے ہیں ایک چھوٹے ہیں ایک بڑے ہیں تو ہمیں بڑے والے ہولز سے یہ گاجروں کو گریٹ کرنا ہے ٹھیک ہے اگر آپ یہ گریٹر استعمال کر رہے ہیں ہاتھ والا تو اس بڑے ہولز سے آپ گاجروں کو گریٹ کریں یہاں ہم مشین کے ذریعے کر رہے ہیں اور آپ کو ہم بتا چکے ہیں کہ گاجرے ہم نے جو ہیں وہ پتلی لی ہیں تو ہمیں اس کے جو درمیان کا حصہ ہے وہ نکالنے کی ضرورت نہیں ہے اور یہ دیکھیں کتنی میتھی اور کتنی سرخ یہ گاجریں ہیں ان کو ہم اچھی طرح گریٹ کر لیں گے اگر آپ کو یہ گریٹ کرنے کا کام مشکل لگتا ہے تو آپ چاہتے ہیں کہ بغیر گریٹ کیے ہوئے گاجر کا حلوہ بنائیں تو اس کی ریسے پی بھی ہمارے چینل پر موجود ہے آپ وہاں جا کے دیکھ سکتے ہیں اور آسانی کے ساتھ بغیر گریٹ کیے ہوئے یہ گازر کا حلوہ تیار کر سکتے ہیں تمام گاجروں کو اسی طرح ہمیں گریٹ کر لینا ہے تو یہ دیکھیں کتنی آسانی کے ساتھ جلدی سے یہ گریٹ ہو جائیں گی بہت جلدی ہو جاتا ہے اس سے کام مشین سے تو ہم نے یہاں پر ایک ہی کلو گاجر لی ہے تو بہت جلدی ہم یہ تمام گاجروں کو گریٹ کر لیں گے اور کتنی سرخ اور کتنی میٹھی گاجریں ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں آپ کو یلو پارٹ کہیں بھی نظر نہیں آرہا تو اسی طرح کی گاجریں آپ لیں یہاں تمام گاجروں کو ہم نے گریٹ کر لیا یہ دیکھیں کیا بہترین گاجریں ہیں یہ اب اسے پکانے کا مرحلہ ہے ہم کیا کریں گے کہ سب سے پہلے ہم یہ تمام گاجروں کو پہلے ایک پین میں ڈال دیں گے کھلے برطن کے آپ کڑھائی لے لیں اور اس میں تمام گاجروں کو ڈالنے چلا ابھی ہم نے جلایا نہیں ہے تمام گاجروں کو ڈالنے کے بعد ہم چلا آن کریں گے اور اسے ہمیں ہائی فلیم پر پکانا ہے بہت زیادہ ہائی نہیں کریں کیونکہ ابھی ہم نے اس میں کوئی پانی وغیر نہیں ڈالا اور نہ ڈالیں گے تو یہ جو اس کا اپنا جو مویسٹر ہوگا اسی سے یہ پانی نکلے گا سٹیم بنے گی تو آپ میڈیم پہ پہلے فلیم کو رکھیں اور تھوڑا سے ڈھک دیں پانچ منٹ ہم اسی طرح پکائیں گے اور پانچ منٹ کے بعد ہم نے یہ کھولا تھوڑا سے سے چلا لیں اوپر نیچے کر لیں تھوڑا دیر ہی سے جب ہم اس طرح میڈیم فلیم پہ رکھیں گے اور ڈھک کے پکائیں گے تو یہ جو گاجر ہوگی تھوڑی سوفٹ ہو جائے گی اپنی اس ٹیم میں اس کے اندر جو مویسٹر ہے اسی سے یہ گاجر جو ہے وہ تھوڑی سوفٹ ہو جائے گی اسی طرح ہمیں سوفٹ کرنا ہے عام طرح پہ لوگ یہ کرتے ہیں کہ شروع میں ہی آپ اسے دودھ میں ڈال کے پکا لیتے ہیں جس کی وجہ سے گاجر جو ہیں وہ سخت رہ جاتی ہیں اور گلتی نہیں ہے تو کبھی بھی شروع میں آپ دودھ نہ ڈالیں تھوڑا اسے سوفٹ کر لیں اس کے بعد اس میں دودھ ایٹ کریں اگر آپ دودھ سے بنا رہے ہیں تو کبھی بھی گاجروں کو دودھ میں نہیں اُبالیں اس سے گاجر سخت رہ جاتی ہیں اور نرم نہیں پڑتی تو پہلے ہم نے اسے اپنے اس ٹیم میں گاجر کے خود اپنے ہی اس ٹیم میں سے پکا لیا ہے اپنے پانی میں تھوڑا سا سوفٹ ہو جائے گا تھوڑا جب یہ سوفٹ ہو جائے گا تو ہم اس میں چینی ڈالیں گے چینی ڈالا ہے ہاں ہم نے سو گرام تقریبا ایک کپ آپ لے لیں اور اس میں ڈال دیں ایک کلو گاجر کے ہلوے میں سو گرام چینی ڈالتی ہے تو یہ اگر آپ زیادہ پسند کرتے ہیں تو زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں کم کھانا چاہتے ہیں تو کم بھی ڈال سکتے ہیں تو یہاں ہم نے سو گرام چینی ڈالا اب اس کے ساتھ ہم اسے تھوڑا پکائیں گے اب دیکھے گا چینی کا جو پانی نکلے گا اور جو گاجر کا پانی ہوگا پھر یہ گاجر کا ہلوہ اسی پانی میں پکے گا اور مزید سوفٹ ہوگا چینی کے ساتھ ہم اسے تھوڑا پکا لیں گے فلیم کو ہم نے میڈیم تو ہائی رکھا ہوا ہے بہت زیادہ بھی ہائی نہیں کریں جب پانی اس کا نکل جائے گا پھر ہم تھوڑا ہائی کر دیں گے یہ گاجر کا ہلوہ جو ہے بہت ہی جلدی تیار ہو جاتا ہے آپ دیکھیں کتنی جلدی ہماری گاجریں سوفٹ ہو چکی ہیں ابھی یہ مزید سوفٹ ہوں گی اور آپ اس کا کلر دیکھے گا کہ کتنا اچھا ہوتا ہے چینی ڈالنے کے بعد اس کا کلر مزید نکھر جائے گا اس گاجر کے ہلوہ بنانے کے لیے ہمیں دودھ بھی چاہیے ہوگا اور اس جو ہلوائی سٹائل کا جو گاجر کا ہلوہ ہوتا ہے یہ دیکھیں کتنا زیادہ پانی اس کا نکل رہا ہے اب دیکھیں پانی آپ کو صاف نظر آ رہا ہوگا اب اسی میں ہم پکائیں گے مزید جیسے جیسے یہ پکے گا ہماری چینی جو ملٹ ہوگی مزید پانی اس میں آئے گا اور پھر اچھا اس میں جو ہمارا گاجر ہے وہ اچھی طرح بھون جائے گا تھوڑا ہم اسے ڈھک کے ہی پکا لیں گے تاکہ مزید سوفٹ ہو جائے ہمارا گاجر کا ہلوہ دو تین منٹ ہی ہم نے اسے پکایا یہ دیکھیں کتنا زیادہ پانی نکلا ہے ساتھ ہم ڈال لیں ہیں چھوٹی الائچی چھے سے آٹھ آپ چھوٹی الائچی لے لیں وہ ڈال لیں اس میں چھوٹی الائچی کو آپ یا تو پودر بنا کے ڈالیں یا اس طرح سابود ڈالیں توڑے نہیں اسے ورنہ یہ موں میں آتے ہیں اس کے دانیں تو اسے ہم نے چھوٹی الائچی اس میں ڈال دیا اس کے ساتھ اب تھوڑا بھون لیں گے اسے تین چار منٹ اور یہاں ہم جو ہے دودھ لیں گے وہ ایک کلو لیں گے تو ایک کلو گاجر میں ایک کلو دودھ جائے گا یہ ہم آہ بادام کو بھگو رہے ہیں بادام کے چھلکے ہمیں اتارنے ہیں تو چھلکے اتارنے کی جو آسان سی ٹرک ہے وہ یہ ہے کہ کھولتے ہوئے پانی میں آپ بادام کے بادام کو بھگو دیں تو پانچ سے دس منٹ بھگونے کے بعد جو ہے بادام کے جو چھلکے ہوتے ہیں وہ آسانی کے ساتھ نکل آتے ہیں دو تین منٹ ہم نے اور پکا لیا ہے دیکھیں پانی خوشک ہو رہا ہے اس کا تو یہاں جو میں بتا رہی تھی آپ کو کہ اس میں جو دودھ جائے گا وہ ہم نے فل کریم لیا ہے اور ایک کلو گاجر میں ایک کلو دودھ سے ہی ہم کھویا بنائیں گے یہ ہم نے ایک کلو دودھ لیا تھا اسے چڑھا دیا ہے اور کھویا بنانے کے لیے کیا کرنا ہے ہمیں تیز فلیم پر ہائی فلیم پر اس دودھ کو اتنا پکانا ہے کہ پکتے پکتے یہ جو ہے تقریباً ایک ایک چوتھائی رہ جائے یعنی کہ بہت زیادہ گاڑا ہمیں کھویا نہیں بنانا اس کا تو لیکوٹی کھویا بنے گا تین حصے اس کے سوک جائیں گے اور ایک حصہ بچے گا اتنا ہمیں اس دودھ کو پکانا ہے ہائی فلیم پر پکانا ہے کھلے برطن کھلے مو کے برطن میں اس دودھ کو لیں کڑھائی وغیرہ میں اور تیز فلیم پر چمچہ چلاتے ہوئے سے پکاتے رہیں تو کچھ ہی دیر میں یہ ہمارا کھویا تیار ہو جائے گا ساتھ میں آپ سائٹ بیس کی صاف کرتے رہیں تاکہ دودھ ہمارا جلے نہیں یہاں ہم ڈال رہے ہیں ایک چوتھائی کپ کوکنگ آئل کوئی سا بھی ویجیٹیبل آئل لے لیں وہ ڈال دیں یا گھی ڈال دیں یا دیسی گھی ڈال دیں جو آپ پسند کرتے ہیں جو آپ کھاتے ہیں وہ ڈال دیں اس میں اس سے کیا ہوتا ہے کہ گاجر کے ہلوے میں ایک اچھی شائننگ آ جاتی ہے اب اسی گھی یا تیل میں ہم اپنے گاجر کے ہلوے کو اچھی طرح بھونیں گے یہ دیکھیں پانی خوشک ہو چکا ہے اب یہ آئل یا گھی میں اچھی طرح بھونے گا کیا بہترین خوشبو آ رہی ہے اور چینی اور گاجر دروگ گھی کیا بہترین کمبینیشن ہو گیا ہے اس کا اور جب اس میں دودھ جائے گا کھویا جائے گا تو پھر تو بہت ہی لا جواب اس کی خوشبو ہو جائے گی یہاں ہم ساتھ میں بادام بھی ڈال رہے ہیں بادام کو ہم نے چھیل لیا تھا بہت آسان کے ساتھ اس کا چھلکا نکل گیا کیونکہ ہم نے اسے کھولتے ہوئے پانی میں پانچ سے دس منٹ بھگو لیا تھا اس کو ساتھ ساتھ ہم بھون لیں گے تو جب آئل ہم نے ڈالا تو بادام بھی ڈال دیا تو جیسے جیسے یہ گاجر کا حلوہ بھونے گا ہمارے بادام بھی تھوڑا سا روست ہو جائے گا اس کے ساتھ ساتھ تو یہ دیکھیں کیا بہترین اس کی بھونائی ہو رہی ہے تین چار منٹ ہمیں سے بھوننا ہے فلیم کو ہم نے میڈیم سے یہ تھوڑا تیز ہی رکھا ہوا ہے یہ دودھ جو ہے جو ہم نے چڑھایا تھا وہ پکتے پکتے تقریبا ایک چوتھائی رہ گیا ہے یعنی کہ تین حصے جو دودھ کے تھے وہ خوشک ہو گئے ہیں اور یہ ہمارا لیکوڈی سا کھویا بن گیا ہے اس کھویا کو یہ دیکھیں کیا بہترین کھویا ہمارے تیار ہو گیا ہے زیادہ ہمیں کھویا کو سکھانا نہیں ہے اسے آپ مزید پکائیں گے تو ہارٹ سا کھویا بن جائے گا لیکن ہمیں ہارٹ کھویا نہیں چاہیے ہمیں بہترین اس کا کلر اور کمبینیشن کیا زبردست ہو رہا ہے جیسے جیسے یہ خوئے کے ساتھ بھونے گا ہمارا جو گاجر کا حلوہ ہے وہ بہترین ہوتے جائے گا بہت سے لوگ دیکھتے ہیں کہ ہم ہلوائی کے پاس جب کھاتے ہیں گاجر کا ہلوہ تو وہ بہت دانے دار بنتا ہے اس میں جو کھویا ہوتا ہے اور گاجر جو ہوتے ہیں وہ ایک ان کے آپس ملکل ہی ملے ہوئے ہوتے ہیں الگ الگ نظر نہیں آتے تو یہی ٹرک ہوتی ہے ہلوائی اسی طرح آخر میں اس طرح کھویا ڈالتے ہیں اور اس کے ساتھ پھر بھونتے ہیں تو یہ دیکھیں کتنا اچھا یہ بھونے گا اور کتنا بہترین یہ دانے دار ہلوہ ہمارا تیار ہوگا کچھ دیر ہمیں اسی طرح بھون لینا ہے فریم کو ہم نے میڈیم ٹو ہائی رکھا ہوا ہے تو دو تین منٹ ہم اسے بھون لیں گے یہ دیکھیں کیا بہترین یہ ہمارا ہلوہ بنا ہے کیا ایمیزنگ آرہا ہے اس کا لک چمک کیا بہترین ہے حالانکہ ہم نے جو آئل ہے اس میں صرف ایک چوتھائی کپ ڈالا ہے لیکن اس کی جو چمک ہے کھوئے کی جو ڈالنے سے جو اس کا لک آ گیا ہے وہ بہترین آ گیا ہے اب اس میں کوئیشی گھی تیل کی کوئی ضرورت نہیں اور یہ ہمارا بہترین ہلوہ جو ہے تقریباً تیار ہو چکا ہے بادام ہم نے اس میں ڈال دیئے تھے بہت اچھے وہ بھون گئے ہیں اس کے ساتھ گاجر کے ساتھ تو اب ہمیں اگر اوپر سے یہ دیکھیں کیا بہترین اس کی بھونائی ہو گئی ہے پانی اس کا خوشک ہو چکا ہے آپ کو نظر آ روگا سائیڈ میں آئل تو اب ہمیں اس مرحلے پر چلے کو بند کر دینا ہے یہ ہمارا گاجر کا حلوہ بہترین گاجر کا حلوہ تیار ہو چکا ہے مزدار گاجر کا حلوہ تیار ہے اسے آپ گرم گرم پیش کریں اور اس پہ آپ چھڑکیں مختلف قسم کے ڈرائی فروٹس اگر آپ چاہتے ہیں اور اگر نہیں چاہتے آپ اسی بادام کے ساتھ اسے کھائیں بہت ہی مزدار بہت ہی لذیذ یہ گاجر کا حلوہ تیار ہوا ہے اور جیسا کہ ہم حلوائی کے پاس کھاتے ہیں شادیوں میں کھاتے ہیں تو وہ آپ گھر پہ چند منٹوں میں تیار کر سکتے ہیں پندرہ منٹ میں تیار کر سکتے ہیں آپ نے دیکھا کہ بہت ہی بڑا کام نہیں ہے گاجر کا حلوہ بنانا بہت آسانی کے ساتھ آپ اس گاجر کے حلوے کو بنا سکتے ہیں اسی طرح ہماری ریسیپی کو فالو کریں نت نئے ذائقے دار کھانوں کی ترقیبیں دیکھنے کیلئے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس گاجر کے حلوے کی ریسیپی کو ضرور ٹرائے کریں اور کومنٹس میں ہمیں آکے بتائیں کہ آپ کے گاجر کا حلوہ کیسا بنا دعاوں میں ہمیشہ ادرک ہیں اس کے ساتھ ہی اللہ حافظ